جب ہم کبھی باہر جاتے ہیں تو بیٹ کے اندر سے کوئی بھی چیز ڈھونڈ نہیں ہو تو ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا ریکوائرڈ چیز جو ہے نا اس کو ہم اچھے طریقے سے باہر نکال سکیں تو آج کی ویڈیو دیکھتے رہیے اب اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے نا آپ کے بھر گھر پر وائپر ہے تو آپ کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کس طریقے سے شاپر چڑھا کے آپ سویٹر چڑھا دیں گی تو اس کے ساتھ آپ کو کون سے فائدہ ہونے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس کو شاپر کو اس طریقے سے اچھی طریقے سے لے کے اس کے اوپر شاپر چڑھا لیں بہت اچھی طریقے سے جب آپ اس کے اوپر شاپر چڑھا لیں تو اس کے بعد آپ نےسم پدھ�� گھر میں پڑا ہوا کوئی بھی پرانا سویٹر اس کے اوپر چڑھا دیں تو پھر دیکھئے گا اس طرح کی گندی پلیٹس اس اس طریقے سے شائننگ کر سکتی ہیں نہیں بن سکتی ہیں اس طرح پتی کے اندر آپ نمک ڈالیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میری لپاک سے دعا ہے کہ لپاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں سب سے پہلے جو ہے نا میں فرسٹ اپنی جو ہے نا سٹپ سٹارٹ کرنے لگی ہوں پہلا آپنا ٹیپ اینٹریکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو نا اس طریقے سے ہم جب باہر لے کے جاتے ہیں نا تو اس کے اندر سے ہمیں اگر ایک چیز چاہیے ہوتی ہیں تو کیونکہ ہم نے اس کے اندر اتنی میسی سے اتنی وہ چیزیں ٹھونسی ہوتی ہیں کہ ہمیں چیز جو ریکوائر چیز ہے وہ جلدی ملتی نہیں ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک سمپل سے ہیک جو ہے نا تین سے چار جو ہے نا وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہم اپنی چیزوں کو اس طریقے سے ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں تو ہماری چیزیں جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر سے باہر نکل سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کے اندر فوق اور تھوڑے سے بلاسٹک کی جو ہے نا سپونس وغیرہ وہ میں لازمی رکھتی ہوں کہ باہر کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے ان کے تو اس طریقے سے اگر میک اپ کا سمان ہے تو تھوڑا سا تھوڑا بہت ہر کوئی جو ہے نا اپنے ساتھ جب بھی باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس ہوتا ہی ہوتا ہے تسبیح بھی ہوتی ہے کیچر وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں تو اس طرح اگر ایک پاؤچ بھی اندر ہوتا ہے تو اس کو لیکن اڈجیسٹ کرنے کے اس کی جگہ نہیں ہوتی وہ اپنی جو ہے نا وہ اندر جو ہے نا وہ پرابلم کریئیٹ کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اسی پرس کو لے لینا ہے کیونکہ ہمیں پیسے جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے نا وہ علیدہ صحیح رکھنے پڑتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی سیفٹی پین لے لینا ہے اور سیفٹی پین کو جو ہے نا وہ اس کے ہینڈل کے اندر جو ہے نا اس طرح سے اڈجیسٹ کر لینا اس کے بعد اس کے اندر آپ نے پیسے رکھ کے اس کو اچھے طرح سے زپ بند کر لینا ہے سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ باہر والی زپوں سے جو ہے نا لوگ جو ہے چور جو ہے نا وہ چوری کر لیتے ہیں بیسے ان چوروں سے پیسے بچانے کے لیے بھی یہ بہت ہی سیمپل بہت ہی اچھی سی یوزفول سی ایک ٹپ ہے تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سی اس کے اندر ایک سائیڈ پینا اس کو آپ نے اڈجیسٹ کر دینا ہے تو اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ آپ کے پیسے محفوظ رہیں گے بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے فوراں وہاں سے نکالے اور آپ اس کو یوز کر لیے اب یہ چیزیں اس طریقے سے جو ہوتی ہیں نا کہ بعض پسینے کی سمیل آتی ہے تو اس طریقے کہ ہماری چیزیں جو ہوتی ہیں جب پھر میک اپ کی توڑی بہت چیزیں ہمیں لازمی اپنے ساتھ رکھنی ہوتی ہے تو آپ نے کوئی بھی زپ لوک بیک لے لینا ہے اس کے اندر ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ اڈجیسٹ کر دینا ہے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو جب آپ رکھ لیں گے اس کے اندر تو آپ نے اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اوپر سے اس کو اچھے طریقے سے زپ لوک کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے کوئی بھی سیفٹی پن لے لیں کوئی بھی ہک وغیرہ کوئی بھی آپ کے پاس ہے تو آپ نے لے لینی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو سیمپل سی جو نا وہ سیفٹی پن کے ساتھ اڈجیسٹ کر کے دوسری سائٹ پہ میں نے اس کو اس طریقے سے اڈجیسٹ کر دینا جب بھی مجھے باہر جاتے جا کہیں بھی کوئی بھی کسی چیز کی ضرور تو سیمپل میں اس کو نکالوں گے اور نکال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ استعمال کر لوں گی اس کو میں نے سیمپل جو ہے نا وہ سائیڈ والی جو ہے نا بیک کی سائیڈ ہے نا اس کے اوپر سیفٹی پن کو میں نے اچھے طریقے سے اڈجیسٹ کر دینا تو دیکھو اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں بھی میری اڈجیسٹ ہو گئی اس کے علاوہ سیفٹی پن اس طرح کی پن وغیرہ کیونکہ وہ بھی باہر رکھنے ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہیں ان چیزوں کی اور تسبیح وغیرہ جو ہے نا اس طریقے سے اگر میں پننے وغیرہ اس طریقے میں رکھوں گی تو وہ مجھے تسبیح ٹونڈنے میں بھی بہت پرابلم ہوگی تو سب سے بڑھ کر یہ کہ تسبیح کے میں اندر بھی آپ نے چھوٹی اسی ایک سیفٹی پن لگا دینا اور سیفٹی پن کے جو ہے نا وہ اندر لگا کے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو وہاں سے ہوک کر دینا تو آپ کی جو زیپ لوگ آپ کی جو تسبیح وغیرہ ہوگی کوئی بھی کیونکہ آپ جو ہے نا وہ راستے میں اگر بعض اوقات مجھے تو بہت عادت پڑھی ہوئی ہے کہ میں بہت پڑھتی ہوں زیادہ تھا تو میں ویسے فنگرز پر پڑھ لیتی ہوں لیکن بعض اوقات جو ہے نا کانٹنگ کے لیے بھی مجھے چیز چاہیے ہوتی تو اس طریقے کے تسبیح لازمی میں اپنے بیگ میں رکھتے ہوں تو اس کو میں اچھے کر لوں گا دوبارہ پھر اس کو زیپ لگا کے اسی طریقے سے اچھے طریقے سے زیپ لگا کے اس کے اندر ہے پھر اڈجیس کر کے رکھ دوں گی تو اس طریقے سے نہ تو مجھے اس کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سامنے ہوگی تو اس کو چیز کو نکال کر میں استعمال بھی کر سکتی ہوں اور بعض اوقات جو ہمارے نیل کٹر بھی ایک بہت اہم بہت ہی یوزفل چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں راستے میں بہت ضروری ہوتی ہے رکھنے کے اور یہ کافی حد تک ہمارے بیگوں میں ہوتی ہی ہے لیکن یہ کہ جب ہم ضرورت پڑتی تو اس کو نہیں ملتا ہے تو سامنے سے آپ نے اس کو سامنے ہی اٹیج کر دینا کوئی بھی آپ نے جو سیفٹی پن وغیرہ لے کے تو اس کو اچھے طریقے سے اٹجیسٹ کر دیں گے وہ آپ لوگوں کو یہ اس طریقے کی میری ٹیپ سینٹرک اچھی لگیں گے اب یہ ایسے جولری وغیرہ ہے تو اس کو ہم پھر اگر زپ میں بھی رکھتے ہیں بیگ میں بھی رکھتے ہیں تو اس کو نکالتے ہوئے نا اس کے اندر جو انا بل سے پڑ جاتے ہیں میری چین جو انا وہ ٹیڑی میڈیزی ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے سیمپل سی بات کیا کرنے کہ کوئی بھی ڈب بھی لے کے کوئی بھی گھر پر پڑی ہوئی کوئی بھی کریم کی چیز پڑی ہو چھوٹی سی جا پھر کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ آپ اس کے اندر اس طریقے سے آپ اس کو اڈیاز کریں اور اس کو ایک سائیڈ پہ آپ نے رکور کر کے اندر والے زپ کے اندر جو انا وہ اس کو آپ نے رکھ دینا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کا جو انا وہ ساری کے ساری چیزیں بھی محفوظ رہیں گی تو بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ بھی میری بہت یہ ہے میں میں تو موسٹلی جو انا وہ جب بھی اپنا وائپر یوز کرتی ہوں نا تو اس کے اوپر میں اگر ٹاول چڑھانا کوئی بھی ٹاول چڑھانا ہو یا پھر میں کوئی بھی جو ہے نا اس کے اوپر کوئی بھی چیز چڑھانی ہے تو اس کے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں اس کو کور کرتی ہوں کسی بھی شاپر کے ساتھ اچھے طریقے سے جب میں اس کے ساتھ کور کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی بھی آپ پرانے جو سویٹر پڑے اس سویٹر کو لے لینا اور اس کے اوپر آپ نے سمپل سا شاپر کے اوپر چڑھا لینا اس کے ساتھ آپ اس کو گیلا کر کے چڑھا سکتی ہیں میں تو موسلی جو ہے نا وہ سوکا ہی چڑھا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو گیلا کرتی ہوں اس کے بعد میں اس طریقے سے سارے گھر میں صفائی کر لیتی ہوں تو صفائی میری نیٹ کلین ساری ہو جاتی ہے اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ بھی میری بہت یوزپلی اس طریقے سے بعض اوقات جو ہم برتن کٹھے کرتے ہوئے نا تو کپ وغیرہ جو ہے نا ان کو ہم آئیلی چیز آئیلی برتن جتھالی وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر راکھ دیتے ہیں تو آپ نے سمپل کیا کہنا اور اس کے وہ اس دنے عجیب سے دھاگ پڑ جاتی ہیں کہ وہ سمپل طریقے سے دھونے سے تو صاف نہیں ہوتی ہے آپ نے سمپل سی ایک چیز لے لینا ہے جو گھر میں ہر گھر میں موجود ہوتی ہے پیسٹ اپ پیسٹ لے کے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر لگا دینی ہے آپ کے جو ہن کپوں کی ہینڈلز وغیرہ جو ہوتی ہیں سائٹ پہ جس ہولڈر جو ہوتا ہے پکڑنے کے لیے وہاں پہ بھی اور سائڈوں پہ بھی یہاں سے آپ کا کپ جانا وہ یلو ہو گیا وہاں بلکل پرانا اور بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے تو آپ نے سمپل اس کے اوپر جانا وہ لگا کے آپ نے پیسٹ اور اس کے بعد آپ نے سمپل تھوڑے ہلکے ہاتھوں سے یہ اس کو سارے کے سارے کو رابکار دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کپ within a few minutes within a seconds بلکہ آپ نہ حیران رہا جائیں گے کہ آپ کا کپ جو اینا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی آپ نے جو اینا وہ بلکل مارکیٹ سے لے کر آئیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو سارا جو اینا وہ live result دکھاتی ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے سمپل جو اینا وہ چاروں طرف سے اس کو اچھے طریقے سے اندر باہر سے اس کے ساتھ جو آپ نے اس کے اوپر پیسٹ لگائی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا کپ جو اینا وہ بلکل neat clean ہو گیا اسی طرح میرے پاس یہ ایک دوسرا کپ ہے اس کے بھی تھوڑا سا نا وہ یلو سے داک بڑھ گیا ہوئے بڑے عجیب سے لگ رہے ہیں وہ ایسے لگ رہا جیسے بہت پرانا کپ کو تو اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اسی جو آپ لوگوں کے لگی ہوئی ہے پیسٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو سمپل سی مانا کیونکہ زیادہ مقدار پیسٹ لگانے سے آپ کے چیزیں صاف نہیں ہوتی ہیں بلکہ تھوڑی سی پیسٹ ہی لگا کے آپ جو اپنے گھر کی ساری جو پرانی چیزیں پرانے اس طرح کے مگے کپ وغیرہ ان کو آپ اچھے طریقے سے صاف کر کے رکھ سکتی ہیں جو ایسے ہو جاتے ہیں بلکل جیسے وہ نیو ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے اس سمپل اندر باہر سے سفائی کرنے ہیں میں نے اس کے اوپر زرہ بھی پیسٹ اب نہیں لگائی وہی جو میں نے پہلے فرسٹ کپ کو لگائی تھی وہی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو صاف کر کے بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا لگ رہا جیسے میں کپ نیو بھائی کر کے لے کے آئی ہوں کدر مزے کی اور کس قدر ایسی سی ٹیپ انٹی ڈیزائننگ والی پلیٹس جو ہوتی ہیں وہ موسٹلی اس طریقے سے ہمارے سے گندی ہو جاتی ہیں جب ہم اچھے طریقے سے ان کو واش نہیں کر کے رکھتے ہیں اچھے طریقے سے واش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا بس سمپل ان کو ہر وقت جو ہے نا وہ اس پر محنت کی جائیں بعض وقت ہم اسی طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ سمپل سا مارا اور کور کار کے دھوکے راک دیا تو اس طریقے سے وہ اندر سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے اس کو اندر باہر سے ساف کر لینا تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ میری پرانی پلیٹ جو کہ بہت گندی بہت میسی بہت ہی عجیب سی لگ رہی تھی آپ کو بالکل ایسی نظر آئے گی جیسے کہ آپ نے مارکیٹ سے لے کے آئیں گے ابھی تو آپ نے سمپل اس کو اندر باہر سے جو نا اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لینا اس پونگ کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دھوکے دیکھنا ہے تو آپ کو اس طریقے سے نہ تو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اور نہ ہی آپ لوگوں کو زیادہ برطن خریدنے کے لیے ان کے اوپر زیادہ رقم خرچ کرنے پڑے گی بلکہ آپ کے پرانے برطن ہی بلکل نیو ہو جائیں گے تو تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو سارے کو ساف کر میں دھوکے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہے نا مزی کی ٹیپ یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی ہسانی کے طرح ایسے لگ رہا جیسے کہ میں ابھی پلیٹس وغیرہ جو ہے نا وہ باہر سے بائی کر کے لے کریں تو اسی طریقے سے اسی کے اندر میں جو ہے نا وہ دوسری پلیٹس کو بھی دھولوں گی کیونکہ آپ بتانے کیا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی مقدار جو ہے نا پیسٹ کی تو جو آپ کے برطنوں کو ساف کر دیتی ہے اسی طریقے سے یہ باقی برطن دھوتی ہے تو پھر میں آپ کو چائے والا برطن دکھاتے ہوں جو کہ بہت گندہ بہت ہی عجیب سا ہو چکا ہوا تھا اس کو آپ نے کس طریقے سے واش کرنا ہے سائیڈوں سے اس کی یہ کالا پان یا جیس سارا کچھ ہی تو ہے سیمپل آپ نے آج میرے سے تھوڑی سی پتی چائے بناتے ہوئے جو ہے نا وہ پتی ڈروپ ہو گئی تھی میں نے اس کو ویسٹ کرنے کے بجائے تو یہ طریقہ میں نے نکالا اور اس کے طرح اس قدر آسانی کے ساتھ آپ اچھا طریقے سے ساری چیزوں کو صاف کر سکتے ہیں آپ نے اس کے اندر سیمپل آپ پتی کے اندر ڈالنا کیا ہے پتی کے اندر آپ نے سیمپل کھانے والا جو نمک ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ وائٹ کھانے کا عام نمک جو ہم ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ سیمپل میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر میں نے ڈالا تو اب میں نے سپونگ لینا ہے اور اسی کو میں نے اس کے ساتھ سارے کو سارے کو صاف کر کے دیکھانا ہے آپ دیکھاتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے سارا کچھ کر کے دیکھاؤں گی آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ میری دیکھتی جو ہے نا وہ اس قدر گندی جلی ہوئی جو ہے نا وہ ساری کی ساری کیس طریقے سے نیٹ کلین اور صاف ستری ہو جائے گی کہ یہ صرف ایک سیمپل جو پتی ہے وہ میرے سے گر گئی تھی تو اس کو میں نے ویسٹ کرنے کے بجائے اس کو میں نے اس کا استعمال اس طریقے سے کیا اس طریقے سے نہ تو یہ کہ میری پتی جو ہے نا وہ ویسٹ گئی اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ میری پرانی چیز جو ہے نا وہ بالکل نیو ہو گئی اور اس کے علاوہ اگر آپ پتی کس طریقے سے آپ لوگوں کے سے ڈروپ بھی ہو جاتی یا گر جاتی ہے بعض اوقات انسان انسان سے گلتی ہوتی ہی رہتی ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ویسٹ کرنے کے بجائے باسکٹ میں پھینکنے بھی جائے آپ نے اس کو اندر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو آپ گھر میں کوئی بھی پودے وغیرہ جو ہے نا ان کے اندر آپ اس کو ایڈ کر دیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے سارا ساف کر کے دکھایا کس طریقے سے اچھے طریقے سے میری دیچ کی جو اندر باہر سے وہ شائننگ کرنے لگ گئی ہے ہے نا مزے کی ٹپ یہ بھی تو بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ بھی میری ہے کہ اس طریقے سے ڈرین جو نا وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے کھولنا ہے کیا سیمپل آپ نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈالنا بیکنگ سوڈا ڈال کے اس کے اپنا اپنے وینگر ڈال دینا ہے اور آپ کا ڈرین جو نا وہ بلکل صاف ہو جائے گا آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگی تو لائک اشیر ضرور کا دیجئے گا چینل کو بھی سبکرائب کا دیجئے گا اور ساتھ لگیوے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیئے گا تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ